ہماری ساراں گئے ایک سال سے بھی زیادہ بچے سب گھر میں رہے ہیں آج ہم نکلے ہیں جانے کے لئے لوگ ڈاؤن میں بہت زیادہ کمی آگئی ہے اسیاء اور سلنگور اسٹریٹ کا فلیگ اسلام علیکم سب کو کیا حال سب کا دعا کرتی ہوں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں کیسے ہیں آپ لوگ اور کیا ہو رہا ہے آپ سب کی لائبز میں ہماری لائب بھی اچھی جا رہی ہے معاشرہ لوگ ڈاؤن کے بعد تقریباً سال بھر سے اوپر ہو گیا تھا تو اب لوگ ڈاؤن میں کمی آئی ہے تو ہم لوگ بچوں کو لے کر جا رہے ہیں کولڑا امپور کے ایک ایریا بکٹ بنتانگ میں جہاں پاویلین مال ہے وہاں بچوں کو آج لے کر جا رہے ہیں تو بس میں بیٹھ چکے تھے ہم جو فیڈر بسس اسٹیشن کے لیے چلتی ہیں اور یہ پیارا سٹیشن کو آسا سینٹرل کا آ چکا ہے بہت خوبصورت منظر لگتا ہے مجھے یہ بہت زیادہ گرینری ہے آس پاس کھلے روڈ ہیں اور کو آسا سینٹرل کی جو اسٹیشن کی بیلڈنگ ہے وہ بھی بہت ہی پیاری لگتی ہے بس ہم بس سے اترنے لگے ہیں اب بچے بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ کہیں بھی نہیں گئے تھے ہم نے اپنا کارڈ وہ ہے کر لیا تھا سکین کر لیا تھا ڈرائیور صاحب کو بابائے کہہ دیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں سٹیشن کے اندر یہ فیڈر بسز کھڑی ہوئی ہوتی ہیں جو قریب کے ایریاز سے پیسنجرز کو سٹیشن تک لاتی ہیں جہاں پھر پیسنجر اپنی اپنی مطلوبہ جگہوں پر بائی ٹرین پہنچ جاتے ہیں ٹرین کا سفر بہت زیادہ ایزی ہے اس لیے کہ ٹرافک جیم سے بچ جاتے ہیں سب سے زیادہ اور ٹرافک لائٹ سے بچ جاتے ہیں ورنہ پھر بسز میں جائیں یا گریب سے جائیں تو بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو بچے جو ہیں وہ ٹرین میں بیٹھنے کے لیے بیتاب ہیں ابھی بس ڈور اپن ہونے ہیں اور ہم لوگوں نے اندر چلے جانا ہے یہ دیکھئے بچوں کی خوشی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور بچوں کے بابا کی بھی ہم سب بھی بہت خوش تھے اب یہ ٹرین کے اندر کا منظر ہے جہاں پر سوشل ڈسٹنس کو رکھتے ہوئے پیسنجر بیٹھے ہوئے تھے جہاں نہیں بیٹھنا تھا وہاں انہوں نے لکھ کر لگا دیا تھا اور ٹرین بھی بہت خوبصورت ہے زیادہ پیسنجر نہیں تھے بہت زیادہ رش نہیں تھا پیسنجر تھے لیکن بہت زیادہ رش نہیں تھا اب ہم اتر چکے ہیں اپنے مطلوبہ سٹیشن بوکت بن تانگ پہ اور یہاں سے ہم اب سٹیشن سے باہر آ رہے ہیں اپنے کارٹ کو یوز کرتے ہوئے یہاں پر بچے جو مینیوں لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو بڑا خوش ہو کے دیکھ رہے تھے اور شاید کر رہے تھے کہ انہوں نے اب کیا کھان آئے جا کے یہاں پر ہمیں تھوڑی حمت اور بڑھ گئی ہماری جب ہم نے دوسری فیملیز کو دیکھا جن کے ساتھ چھوٹی چھوٹے بچے بھی تھے اور بیبیز بھی تھے تو ہمیں بھی یہ تھوڑا سیکیورنس ہو گئی کہ ہمارے بچے بھی آ گئے تو کوئی ہم نے غلط نہیں کیا یہ دیکھیں بچے نظر آ رہے ہیں میں نے بچوں کو اسی لئے کیپچر کیا تھا تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ اب رانک تھوڑی بحال ہونے لگی ہے ملیشیا کی ورنہ جو ہے پچھلے دو سال کا عرصہ جو ہے بہت ٹف گزرا ہے کاروبار بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں ملیشیا میں بہت سارے مالز کو ہم نے اب جا کے دیکھا تو سب کچھ بند ہو چکا تھا بڑے بڑے برینڈ جو ہیں وہ اپنے آوٹلیٹ کو خالی چھوڑ کر چلے گئے تو دیکھ کر دکھ بھی ہو رہا تھا لیکن آج جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہمیں زندگی نظر آ رہی ہے لوگ نظر آ رہے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اب ہم جو ہے پاویلین کے بالکل سامنے پہنچ چکے ہیں یہ راستہ بائی وارک کا تھا سٹیشن سے نکل کر یہاں پر بھی بڑی رونک تھی آج اصل میں سکسٹین آف سپٹیمبر کا یہ دن ہے ملیشیا کا قومی دن منایا جاتا ہے اس لئے آپ کو بڑا سا فلیک بھی نظر آیا تھا ویلڈنگ پر ڈیجیٹل سکرین پر ڈائن ان بھی نظر آ رہا ہے یہ دیکھ کر اور زیادہ خوشی ہو رہی تھی ورنہ ڈائن ان کا تو تصور بھی ختم ہو چکا تھا اب جن لوگوں کو کوویڈ نائنٹین کی ویکسینیشن کی دو ڈوزز ہو چکی ہیں اب وہ لوگ اپنا ڈائن ان بھی کر سکتے ہیں یہ یونیک لو ہے یہاں پر ابھی ہمارے 14 ڈیز نہیں ہوئے تھے تو ہمیں اجازت نہیں ملی اندر جانے کی مطلب ویکسینیٹڈ ہونے کے 14 ڈیز کے بعد آپ کو آلاو تھا یہ سب پریکوشنز آپ کو دکھا رہی ہوں داستانے پہنا کر اندر بھیجا جا رہا تھا اور پھر وہ داستانے واپسی پر آپ وہیں پر ڈسٹ بین میں ڈال دیں یہ بچوں کو جو ہے وہ فری وچرز اور بلونز دیے جا رہے تھے کسی ریسٹورنٹس کی طرف سے اور یہ سب منظر ہے آج بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ خوبصورت سا منظر ہم نے بہت مس کیا یہ سب آج ہمارے بچے بھی یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور مجھے یہ دیکھ کر زیادہ اچھا لگا کہ لوگ اپنے بچوں کو بھی باہر لے کر آئے ہوئے تھے گھمانے پھر آنے کے لیے کیونکہ سوشل لائف بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہوئی تھی یہ دیکھیں بچے پیارے پیارے بچے نظر آ رہے ہیں جنہیں دیکھ کر بہت اچھا سا احساس ہو رہا تھا لوگوں کو زندگی کی طرف واپس آتا دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا دعا کریں کہ اس کوویڈ نائنٹین سے ہمیشہ کے لیے ہماری نجات مل جائے ہم سب کو سب لوگ ویکسینیٹڈ ہو جائیں اور اس وائرس کو زیادہ پھلنے پھولنے کا موقع نہ ملے اور اس یہ خود ہی ختم ہو جائے ویکسین یہ دیکھیں اب ہم بالکل اندر آ چکے ہیں کیو آر کورٹ کو اسکین کر رہے ہیں میرے ہزبن صاحب اور اس کے علاوہ ایک اور سٹیٹس بھی دکھانا تھا کوویڈ نائنٹین سٹیٹس کہ آپ کی ویکسینیشن کی دو ڈوزز ہو گئی ہیں آپ لو رسک ہیں ہائی رسک نہیں ہیں یہ سب دکھا کر ہی اندر آئے تھے اور یہ بہت خوبصورت سا منظر ہے ڈیکوریشن کی ہوئی تھی ہاپ اینڈ جوائے کی ایتھین سے بنی بنایا ہوا تھا اور آٹم کے لیوز تھے اور رنگ تھا روشنیاں تھی بہت خوبصورت آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دکھا رہی ہوں جو چیز ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے ایس کمپیر ٹو کیمرے کی آنکھ سے لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے آپ کو دکھانے کی آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اگر آپ انجوائے کر رہے ہیں تو لائک کرنا مت بھولیے گا لائک کو پریس کریں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیں اور ہاں جی سبسکرائب کرنے کے ساتھ آپ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے آپ سب کے لیے بھی نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آ جاتے ہیں اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہ ہینڈ سینیٹائز کرنے کے بعد ہم اس ایریا میں اندر آ گئے تھے یہ خوبصورت سچاوٹ کی گئی تھی آٹم لیوز تھے اور یہ ڈیکوریشن کی چیزیں اور ایک بہت بڑا سب بنی بنایا ہوا تھا جہاں پر لوگ اپنے اپنے فوٹوز لے رہے تھے میں نے بھی یہاں پر بچوں کے فوٹوز لیے تھے اور آپ سب کے لیے ویڈیو بھی بنائی ہے اور اب ہم جو ہے اپنا فوڈ سٹریٹ کو سرچ کرتے ہوئے اس راستے پر جا رہے ہیں یہاں سے گزرتے ہوئے بہت ایک اچھی سی فیلنگ بھی آ رہی تھی ہمیں ایک بہت اہم شخصیت نظر آئی تھی یہاں پر میں آپ کو زوم کر کے اب دکھاؤں گی ملیشیا کی بہت ہی اہم شخصیت ان کے ایکس پارلیمنٹ ساری ایکس پرائم منسٹر ناجیب یہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کافی انجوائے کر رہے ہیں لوگ ان کے پاس آ رہے تھے اور فوٹوز لے رہے تھے ہم نے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو بنائے تھے لیکن ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ فوٹوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر نہیں ڈالیں گے لیکن یہ ویڈیو پھر میں نے اوپر جا کر زوم کر کے آپ لوگوں کے لئے بنائی تھی کہ دیکھیں ایک پرائم منسٹر جو گزرے ہوئے پرائم منسٹر ہیں وہ پبلک پلیس پر کتنے پرسکون ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی لوگ ان کو اتنا تنگ نہیں کر رہے نہ کوئی آوازیں نہ کچھ وہ بھی اپنی نارمل لائف جی رہے ہیں اصل میں یہ سب کچھ آتا ہے ایڈوکیشن سے اگر آپ کے پاس ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں تو وہ اچھا بیہیف کرتے ہیں اور جہاں ایڈوکیشن نہیں ہوتی وہاں بہت ساری پرابلمز آ جاتی ہیں سیلیبریٹیز اور یہ پولیٹیشن کو آپ نارمل لائف گزارتے ہوئے اپنے ملک میں نہیں دیکھ سکتے ہاں وہ باہر کے ملکوں میں جا کر اپنی نارمل جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں لیکن مجھے یہاں دیکھ کر بہت اچھا احساس ہو رہا تھا چلیں ہم اس سے آگے بڑھ گئے تھے یہ وینڈو شاپنگ کرتے ہوئے جا رہے تھے اصل میں ہم نے اتنی شاپنگ اندر جا کر نہیں کی کیونکہ جگہ جگہ بہت سارے سٹیجز سے گزر کر اندر جانا پڑ رہا تھا مثلا آپ کو اپنا کیو آر سکین کرنا پڑ رہا تھا ویکسینیشن کی جو سرٹیفیکیٹ ملا تھا موبائل پر وہ شو کرنا پڑ رہا تھا پھر وہ بتانا پڑ رہا تھا کہ آپ کو اتنے دن گزر چکے ہیں اتنے دن باقی ہیں تو یہ سب دیکھتے ہوئے ہم نے اتنی زیادہ شاپنگ نہیں کی ہاں وینڈو شاپنگ کی ہے اس سے آگے میرے ہزبنڈ صاحب آپ کو بتائیں گے مالز کے بارے میں تو سنیں سعاد علی آج بہت خوش ہے بہت ہیپی ہیں ماشاءاللہ سعاد علی ہمارے بیل اینڈ روز برینڈز ٹیگ ہورر ٹیگ ہورر ٹیگ ہورر بہت خوش ٹیگ ہورر ٹیگے ہورر ٹیگ ہورر ٹ relatively میو 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 بلگری فصل بوکیت بنتانگ پویلین فینڈی فینڈی جی اب ہم جو ہیں ونڈو شاپنگ کرنے کے بعد آگئے تھے فوڈ ریپبلک میں فوڈ ایریا میں فوڈ کوٹ کہیں آپ یہاں بہت اقسام کی فوڈس تھی دنیا بھر کے جو ہیں کوزینس ان سے متعلق ہر چیز یہاں پر مل رہی تھی آپ سب کے لیے بھی کیپچر کیا ہے اور بچے ہمارے بڑے خوش ہو کر آگے جا رہے تھے اصل میں ان کا ٹارگٹ تھا جے ڈاٹ کو اس کے جو ہیں وہ ڈونٹس ہم سب کو بہت پسند ہیں بہت زیادہ فلافی ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں اور ان کی جو مختلف ٹاپنگز ہیں وہ ہر بچے کی اپنی پسند کی ایک ایک ہے تو ان ڈونٹس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم چل رہے ہیں اور آپ کے لیے ویڈیو بنایا جا رہی ہوں آپ دیکھیں کتنی رونک ہے کتنی صفائی ہے کتنا شور نہیں ہے سب سے بڑھ کے لوگ اپنا اپنا انجوائے کر رہے ہیں ڈائن این کو انجوائے کر رہے ہیں مختلف بیکریز آئیں تھیں ہمارے راستے میں کیکس آئے تھے یہ دیکھیں جناب کلر فل اور خوش پودار یہ میرا بیٹا دیکھیں لائٹس کو فالو کرتے ہوئے جا رہا ہے سعادہ علی سعادہ علی ماشاء اللہ بہت انٹیلیجن بچہ ہے ہمارے گھر کا بہت سمارٹ اور حاضر دماغ حاضر جواب ماشاء اللہ سے اس کے لیے دعا کیا کریں آپ سب بھی اللہ پاک اس کو اپنی امان میں رکھے اللہ پاک دنیا کے ہر بچے کو اپنی امان میں رکھے اور ہمارے بچوں کو بھی اپنی امان میں رکھے ان کو سیدھے رستے پر چلائے رکھے نیکی کے رستے پر شیطان مردود کے شر سے بچائے آمین سم آمین یہ ایک بہت بڑی ہرپس کی شاپ تھی جہاں ورلڈ وائیڈ جتنے بھی ہرپس پائے جاتے ہیں وہ یہاں دستیاب تھے لیکن وہی بات ہے ہم اندر نہیں گئے وجہ وہی تھی کہ ٹائم بہت بیسٹ ہو رہا تھا بہت کچھ شو کرنا پڑ رہا تھا تو بچے اس بات سے گھبرا بھی رہے تھے ایک طرف وہ انجوائے بھی کر رہے تھے یہ دیکھیں آگیا ہے جناب ہمارا جے ڈوٹ کو ڈونٹس یہ دیکھیں ہم نے اپنی پسند کے ڈونٹس لے لیے ہیں اپنے اپنے فلیورز کے تو ان ڈونٹس کو بچوں نے بڑا شاک سے کھایا یہ دیکھیں جناب میرے بچے ماشاء اللہ سے خوش ہو رہے ہیں اب ڈونٹس کھانے کے بعد جب مو میٹھا ہو گیا تو بچوں کو پھر پیزا کی کریمنگ ہونے لگی تو ہم نے ان کو پھر لارڈ سائز کا ایک پیزا ٹیک اوے کر دیا تھا کیونکہ یہاں ڈائن ان نہیں تھا تو ہم پھر اس کو فوڈ کورڈ میں لے آئے تھے اور پھر اسے پیزے کو بھی ہم نے بہت انجوائے کیا اور پھر ہم یہاں سے اب نکل رہے ہیں اب ہم پاکستانی ریسٹورنٹ سے اپنے رات کیلئے ڈینر لیں گے اور اس کو ٹیک اوے کروا کے گھر لے جائیں گے یہ جیپنیز فوڈ آپ کو دکھا رہی ہوں لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ریل ہے مجھے لگا کہ یہ فیک ہے لیکن میں نے بہت قریب سے جا کے ویڈیو بنائی تو ان کا مجھے دیکھ کے بہت زیادہ سرپرائز ہو رہی تھی کہ اتنا کلر فل اور اتنا ایکیوریٹ کہ میں بہت زیادہ سرپرائز ہو گئی تھی یہاں مختلف اور بھی تھی تھائی شاپ تھائی کوزین بھی تھا تو بس ہماری انجوائیمنٹ یہی پر ختم ہو گئی ہے ہم اپنا کھانا لے کر گھر چلے جائیں گے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر با بائی